بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن مجھ نائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن ملکی مسائل کا واحد حل ہے انہوں نے ان کے حالات کا ازار چاروں اسمبلیوں کی مشاورت کے بعد کیا بعض اراکین نے خدشی کا ازار کیا کہ اسمبلیوں میں تعلیل پر حکومت انتخابات مزدوی کر سکتی ہے ڈاکٹر سیفر رحمان کو ایڈمنسٹیٹر کراچی تیونات کر دیا گیا سندھ حکومت نے تیوناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ڈاکٹر سیفر رحمان کو مرتضا بہاب کی جگہ ایڈمنسٹیٹر کراچی لگائے گیا ان کی تیوناتی سندھ حکومت اور ایم کیو ایم کے مذاکرات کے بعد کی گئی اور مونہ صلائی سے سابق گورنر سندھ اور پی ٹی آئی رانواز عمران اسمیل اور عامر کیانی کی ملاقات مونہ صلائی نے کہا عمران خان قوم کے حقیقی لیڈر ہیں مسلم لیگ کاف ہر موقع پر عمران خان کا ساتھ دے گی عمران اسمیل کا کہنا ہے کہ کاف لیگ قابل قدر اتحادی ہیں ان پر پورا اعتماد ہے ہر لائنز عمر جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان طریق انصاف کے رانواز زلفی بخاری نے پاکستان طریق انصاف کے چیئرمن امران خان کی ایلیا بشرا بی بی کے ساتھ موبینہ لیک آڈیو کی تردید کرتے ہوئے اسے جالی قرار دیتے ہوئے فرنزک کا مطالبہ کر دیا خیال رہے کہ سابق خاتون اول امران خان کی ایلیا بشرا بی بی کی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہیڈ ارسلان خالد کے بعد آپ تحریک انصاف کے رانواز زلفی بخاری کے ساتھ موبینہ آڈیو سامنے آئی ہے آڈیو کے حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمر ظہور نامی شخص کو گھڑیاں بیچی گئیں ان کو لیگر نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آگئی ہے کہ اصل میں یہ گھڑی میرے ذریعے بیچی گئی میں واضح کر دوں کہ کوئی گھڑی نہ میں نے لی اور نہ میں نے بیچی انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی آڈیو کالیج کے بچی بھی بنا لیتے ہیں فوری اس کا فرنزک کرایا جائے میں اس کے پیسے اپنی جیب سے دینے کو تیار ہوں آگے بڑھیں آپ کو بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان ڈیموکریٹیب مومنٹ اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ ملانا فضل الرمان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں دونوں اور آرماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے اور نہ ہی کوئی دباو قبول ہوگا ذرائع کے مطابق اسمبلیوں کی ممکنہ تعلیل کے معاملے پر سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے اور اس سلسلے میں حکومت اور پی ڈی ایم جماعتوں نے سر جوڑ لیے ہیں اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سربراہ پی ڈی ام ملانا فضل الرمان کی شہباز شریف سے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اس موقع بار وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قومی حکومت معاشی امور پر مکمل توجہ دے رہی ہے جلد قوم کو ریلیف دیں گے ملاقات میں پی ڈی ای کی سیاسی حکمت کا حرصت پر مقابلہ کرنے عمران خان کی کسی دھمکی کا اثر نہ لینے کا اتفاق کیا گیا ذرائع کی مطابق ملانا فلو رمان نے کہا ہے کہ سمیت توڑنے والے پہلے اپنے اندرونی خلفشار کو سمالیں جبکہ دونوں رانماؤں نے گفتگو کرتے ہو کہا ہے کہ نہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے اور نہ ہی کوئی دباو قبول ہوگا ای ون ٹی وی کے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر